عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت شیخ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ مالوہ کی طرف سفر کر رہے تھے ایک دن ایک برگت کے درخت کے نیچے پہنچے جو پرگنا بنجور کے قصبے میں واقع تلاب کے کنارے موجود تھا بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جانب سے سخت آندھی اٹھی تیز ہوا سے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس کی ایک بڑی شاخ ٹوٹ کر گری آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اس کی طرف اٹھی ہی تھی کہ وہ شاخ اس جگہ مولک رہ گئی اور وہ اب تک درخت سے علیدہ مولک سرسبز موجود ہے حضرت خوانج نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا بدردین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ وہ یعنی مولانا بدردین اسحاق رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچے جہاں دریا عبور کرنے کے لئے کشتی موجود نہ تھی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اور اپنی نالین ہاتھ میں پکڑ لے جب ہم پانی کے ذریب پہنچے تو فرمایا آنکھیں بند کرو جب میں نے آنکھیں بند کی تو ہم پانی سے گزر گئے آپ رحمت اللہ علیہ کے حیبت مجھ پر تاری ہوئی وجہ نہ پوچھ سکا جب ایک منزل پر پہنچے تو امدہ موقع پا کر میں نے اس حالت کی جانب عرض کیا تو فرمایا کہ میں نے سورہ مضمل پڑھ کر اپنے پر اور تم پر دم کیا تو راستہ بن گیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ